بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہم حافظ عبد الرحمن نواز ایک بار پھر آپ سے ہوئی ملاغات جی جناب انڈیا میں کیا ہو رہا ہے آجگل آپ میں متعارف ہوں گے اس سے مجھے معلوم ہے انڈیا میں نوپڑ شرمہ کے بعد ایک مرتبہ پھر حضور علیہ السلام کی ہوئی گستا کی اور یہ کس نے کیا کی راجہ سنگھ ملعون نے اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی عمر تھی 53 سال اور حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی عمر تھی 6 سال اور آپس میں اس عمر میں نکاح یہ تو جرم ہے صدا صدا اس کی حساب سے مطلب کہ آج کا یہ اس کا اطراز ہے اور اسی اطراز کو آج ہم نے بحث کرنا ہے اس میں اور ہمارے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے بحث کرنا ہے میرے ذہن میں خود بھی نہیں ہے یہ سب کچھ ہے لیکن ہم نے سیکھنا ہے اور آپ بھی سیکھیں ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ سلمان زفر اچھا جناب جو میں نے اطراز دوہرائے آپ نے سنے سماد کیے کہ انڈیا میں بستاقی ہو رہے ہیں حضور علیہ السلام کی حضرت عائشہ صدیقہ دیکھیں جو ہم نے سنا ہم نے مانا دیکھیں یہ اطراز قسم سے میں حضرت آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں میں نے بہت زیادہ سٹڈی کیا میں مانتا ہوں کہ یہ میں نے ہم نے دل کے ساتھ تسلیم کیا لیکن یا وہ انہوں نے ایسا اطراز کیا جو کم فہم لوگ ہیں جو علم سے دور رہتے ہیں وہ قسم سے ان کے لئے یہ بہت ہی زیادہ گمراہی طرف لے جانے والا اطراز ہے تو یہ اطراز ہے مجھے بھی اس نے بہت زیادہ تنگ کیا لیکن میں نے اس وجہ سے یہ پروگرم رکھا ہو رہا ہے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی عمر واقعی چھ سال تھی اس وقت جب حضور علیہ السلام نے نکال کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعتا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومینین حضرت عائشہ صدیقہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکال فرمایا تو آپ کی عمر چھ سال تھی اور نو سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہو ہجرت سے پہلے جب چھ سال عمر تھی تو وہاں نکال ہوا ہجرت کے بعد جب عمر حضرت عائشہ صدیقہ نو سال ہوئی تو تب یہ رخصتی ہو گئی اور بعض علماء نے کوشش کیا یہ اس بات کو ثابت کرنے کی کہ حضرت عائشہ کی عمر ستارہ سال تھی لیکن وہ کچھ سالڈ بات ان کے پاس نہیں ہے جو بالکل اتھینٹک بات وہ یہ ہے کہ آپ کی عمر رخصتی کے وقت نو سال تھی نو سال تھی نکال کے وقت چھ سال تھی نکال کے وقت چھ سال تھی ایسا جناب دوسرا سوال اس نکال پر ملہدین اور انتہا پساند وہ اطراز کیوں کرتے ہیں اس کی پیچھے جو پیسے منظر وہ آپ واضح کرے اس کی پیچھے کیا ذہنیت ہے وہ بیان کریں اس کی ایک بڑی سالڈ وجہ جو ہمیں بڑے متعلیس ہیں اور ہسٹری کو ہم دیکھیں اور سوشل حالات کو ہم دیکھیں تو ہم یہ سمجھاتا ہے کہ قدیم جاہلی عرب سوسائٹی کے اندر اور ہندو معاشرے کے اندر موجودہ زمانے میں بھی جبکہ لوگ موڈرن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پھر بھی عورت کو بیوی کو محض سیکس پارٹنر کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اب یہ لوگ عورت کو انٹلیکچول پارٹنر کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے عرب جہلی معاشرے کے اندر بھی ہندو سوسائٹی کے اندر بھی موجودہ جدید معاشرہ جو ہے یہاں پر بھی لوگ عورت کو انٹلیکچول پارٹنر کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ محض اسے ہم بستری کے لیے ایک چیز سمجھتے ہیں اسے مرز سیکس پارٹنر کے طور پر دیکھتے ہیں تو یہ اتراز اسی ذہنیت سے اٹھتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت سے ہم نے سیکس کرنا ہے اور نو سال کی بچی سے سیکس کرنا تو جور نہیں ہے تو وہ دوسری طرف نہیں دیکھتے کہ عورت ایک انٹلیکچول پارٹنر کا درجہ جو ہسٹری میں پہلی بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیا کہ انہوں نے ایک زمین سے اٹھا کر آسمان تک عورت کو اٹھا دیا اور اسے انٹلیکچول پارٹنر کا درجہ دیا تو اس لیے یہ ذہنیت اس کے پیچھے یہ گھٹیا ہے کہ آج لوگ مادرن ہونے کے باوجود عورتوں کے حقوق کی بات کرنے کے باوجود عورت کو انٹلیکچول پارٹنر کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جس وجہ سے اس قسم کے جو اعتراضات ہیں وہ وارد ہوتے ہیں اسے جناب ایک اور سوال یہاں پہ ہی اٹھتا ہے اگر انٹلیکچول پارٹنر عورت کو چندنا تھا تو کسی بڑی اکل مند سمجھ دار عورت کو چند لیتے ہیں یہاں پھر کم فہم نبال کا بچی وہ چنا گیا اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے اس مسئلہ مجھنے کے لیے آپ کو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں نفسیات کے اندر ایک ٹرم ایک اسطلح استعمال ہوتی ہے کنڈیشننگ کنڈیشننگ کیا ہے کہ بچہ جب شعور کی منازل میں آتا ہے شعور کی سڑک پہ قدم رکھتا ہے تو وہ معاشرے کا محول کا انوائرمنٹ کا اثر قبول کرنا شروع کرتا ہے جس طرح کے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا کل مولودیں یولد وال الفطرہ فا ابا واو یحوید انسانی پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کا معاشرہ اس کے والدین رشتہ دار سوسائٹی وہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں جیسا معاشرہ ہوتا ہے بچہ ویسا ہی ڈھال جاتا ہے عیسائی معاشرہ بچہ عیسائی ہو جاتا ہے یہودی معاشرہ بچہ یہودی ہو جاتا ہے ہندو یا مجوسی معاشرہ بچہ ویسا ہی روپ اختیار کر لیتا ہے تو کنڈیشننگ یہ ہے کہ بچہ جب شعور کی منازل طے کرتا ہے آنکھیں کھولتا ہے چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے محول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے جیسا محول ہوتا ہے اگر پڑا لکھا محول ہے تو بچے کے اندر پڑے لکھے انٹلیکشنل لوگوں کی صفات وہ بیدار ہونا شروع ہو جائیں گی اگر معاشرے میں نکارہ لوگوں کا غلبہ ہے اور نکاری کی پھیلی ہوئی ہے تو بچہ بھی اسی طرح کا ہو جائے گا ایک بچے کو آپ روحانی محول دیں تو اس کے اندر اچھائی کے خیالات پیدا ہوں گے ایک بچے کو آپ ازادانہ چھوڑ دیں برائی کے لیے تو وہ جو مرضی کرتا پھر ہے تو اس کا ذہن ویسے یعنی یہ کہ معاشرہ اور اثرات جو انوائرمیٹ کے ہیں وہ بچے کی طبیعت کو بلڈ اپ کرتے ہیں جیسے اثرات محول سے وہ لے گا ویسی اس کے اندر طبیعت بلڈ اپ ہو جائے گی اگر معاشرہ محول انوائرمیٹ وہ اچھے روحانی ہیں پاکیزہ ہیں تو بچے کی طبیعت بھی پاکیزہ ہو کے برامد ہوگی اور اگر معاشرے میں جہالت پھیلی ہوئی ہے بہیائی ہے اوریانی ہے فہاشی ہے اور تو ایسا بچہ جس کے اوپر ایسا معاشرہ اثر انداز ہوگا اس کی طبیعت میں بھی ایسے ہی اثرات آئیں گے جس طرح کی سوسائٹی یہ معاشرہ ہے تو یہ جو پروسس ہے اثر کو قبول کرنے کا بچے کی اور اس سارے اثرات کا بچے کی طبیعت میں بلڈ اپ ہو جانا پایا جانا اس کو کنڈیشنی کہتے ہیں تو بی بی پاک حضرت عائشہ صدیقہ ربی اللہ تعالیٰ کو جو چونہ گیا ہے نکاح کے لیے بڑی عورت کی آپ نے بات کی ہے کہ بڑی عمر کی کسی عقل مان عورت کو کیوں نہیں چونہ گیا تو بات یہ ہے کہ بڑی عمر کی جو بی بی ہے اس کی کنڈیشنگ ہو چکی ہے وہ معاشرہ کی اثرات اس کے اوپر مرتب ہو چکے ہیں اس کی طبیعت بلڈ اپ ہو چکے ہیں نیچر اس کی بن چکے ہیں لیکن جو ایک بچی ہے جو ابھی شعور کی منازل پر نہیں پہنچی ہے جو ابھی بلوگت تک نہیں پہنچی ہے اس کی کنڈیشنگ نہیں ہوئی ہے اس لیے اب اس کے لیے زیادہ آسان ہے کہ اس کو مزاج جس مزاج میں آپ ڈھالنا چاہتے ہیں وہ طبیعت جس طبیعت میں آپ اس کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں وہ نیچر جس میں آپ اس کو لانا چاہتے ہیں آپ بڑی آسانی سے اس کو لانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کی ڈی کنڈیشنگ کی ضرورت پیج نہیں آئیتی اچھا جناب عورت کو انٹرلیکچر پارٹنر بنانے کی کیا ضرورت پڑ گیا ہے مقصد یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ خاتم النبی جی آپ کی شریعت ختمی شریعت آپ کا عسوہ ختمی عسوہ اس کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا کوئی اور عسوہ ہماری سامنے نہیں آئے گا تو جس طرح قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا آپ پرینڈے دیکھیں آپ درخت دیکھیں جڑی بوٹیاں دیکھ لیں پھول دیکھ لیں بیکٹیریاز دیکھ لیں جس جگہ بھی آپ جائیں گے سیلز میں آپ کو جوڑا نظر آئے گا تو اسی طرح انسانوں میں اللہ نے جوڑا بنایا ہے تو عسوہ کے لیے بھی جوڑے کی عسوہ کی ضرورت ہے صرف ایک مرد کے لیے عسوہ نہیں چاہیے وہ عورت کے لیے بھی عسوہ کی ضرورت ہے صرف ایک مرد جو ہے وہ کمپلیٹلی ایک مرد کے لیے عسوہ ہو سکتا ہے کیونکہ مرد مرد جو ہے وہ ایک جنس ہیں اور ان کے معاملات سیم ہیں ایک جیسے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے مارڈل بن سکتے ہیں عورت کے لیے مرد کمپلیٹلی اس لیے عسوہ نہیں ہو سکتا ہے کہ عورت کے جو معاملات ہیں اس کے پرائیویٹ معاملات ہیں وہ مرد کو تو نہیں پیش آتے ہیں تو اس لیے اس عسوہ کی کمپلیشن کے لیے اس کا جوڑا مکمل کرنے کے لیے ایک ایسی بی بی کی ضرورت تھی ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو عورتوں کے لیے رول مارڈل بن جائے جس کا عصوہ اورتو کے لئے نمونہ بار جائے سو اس لئے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھونا اب یہ ہے کہ چونکہ آپ آخری نبی ہیں تو مردوں کے لئے ایک ایسا نمونہ موجود ہے جس کا مزاج وہی کا مزاج ہے جس کا مزاج خدا کے مزاج سے ملتا ہے جس کا مزاج اللہ کے مزاج کے مطابق ہے تو اب اس کے جوڑے میں اگر اورتو کے لئے مزاج چاہیے اورتو کے لئے نمونہ درکار ہے تو وہ بھی کسی ایسی بی بی کا نمونہ درکار ہے جس کا مزاج مزاج محمدی کے مطابق ہے جس کا مزاج قرآن کی مزاج کے مطابق ہو جس کی طبیعت وحی کی طبیعت کے مطابق ہو تو اس کے لئے ایسی بھی درکار تھی جس کے ابھی کنڈیشننگ نہ ہوئی ہو کہ ابھی وہ زیرو پوائنٹ پہ ہو ابھی وہ چیزوں کو قبول کرنا شروع کر رہی ہو تو اس کے اوپر آپ ورک کریں اس کے اوپر مزاج اسلام کا ورک شروع کریں کہ اس کا مزاج دینی مزاج میں ڈال جائے پھر جب وہ کلام کرے تو وہ دین کے مزاج میں بولے جب وہ بات کرے تو اس کی طبیعت میں دین کی طبیعت جھلکتی ہو تو ایسی بھی حضرت سیدہ عائشہ تصدیق رضی اللہ تعالیٰ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے آپ کو جو چونہ آیا تو آپ کی ایسی تربیت کی ہے کہ اتنا کسی مرد نے بھی آپ سے حضور علیہ السلام سے سوالات نہیں کیے جتنے روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ تصدیق کرتے ہیں وہ perchانی شروع کی انہیم stripes سے ذرا وہ صحابہ تو جاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس اتنا علم تھا وہ علم کیسے حاصل ہوا کہ حضور نے انہیں اینٹیلیکٹنر کا درجہ دیا آپ ان سے علمی معاملات میں آپ سماجی معاملات میں ان سے سماجی معاملات میں ان سے ہی ہی کہتے ہیں کہ ہم mooi ایسی کے پاس نہیں تھا جتنا منسہ نہیں تھا وہ کہتے ہیں عفا کہ ہم اگر کسی معاملے میں 지고ость کے شکار ہوتے ہیں تو ہم حضرت عمر مومین عائشہ کا دروالہ پھٹ کٹاتے ہیں ہمیں وہاں سے مسئلہ کا حل مل جائے کرتا ہے تو اس لیے تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو گئے کہ عورت کو ایک کم درجہ سے اٹھا کر اسے علمی بلندی پر پہنچا دیا گیا پہلی دفعہ عورتوں کے علم کا دروالہ کھولا گیا ہے یہ عورتوں کے حقوق کی ابتداء ہے ہسٹری میں یہ پہلی شخصیت ہے حضرت عمر مومین عائشہ صدیقہ کی کہ کم عمر ترین نکاح کر کے آپ تاریخ کی ایک مشہور ترین شخصیت اور ممتاز ترین شخصیت بنی ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ اس نکاح کے فائدے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ ایک بہت بڑی انفلیکچول پرسنیلٹی کے طور پر سامنے آئی ہیں بہت بڑی عالمہ بہت بڑی فقیحہ مفسرہ اور محدثہ کے روپ میں سامنے آئی ہیں کہ صحابہ مرد جو ہیں وہ بھی اس عورت سے استفادہ کرتے ہیں یہ کمال تھا اس نکاح کے پیچھے یہ حکمت تھی اس نکاح کے پیچھے اس کے پیچھے کوئی محض سیکس کار فرمانی تھا اس کے پیچھے only وہ حکمت وہ wisdom اور وہ انٹلیکچول حکمتیں اور reasons جو تھیں وہ کار فرما تھی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی کے مطابق بی بی حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کیا ہے یہی سارا معاملہ ہے اسی چیز کو ملہدین اکثر ایتھسٹ جو ہیں اور اسی طرح ہندو میں انتہا پسند لوگ کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو وہ آخری وہ جس طرح کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سارا تو وہ آخری حربیں استعمال کرتے ہیں اطراز کر کے رقیق حملے کر کے نبی اسلام کی ذات پر کہ لوگوں کو آپ کی ذات سے دور کیا جائے لیکن آج کے ہم اس نشست میں ان سارے اطرازات کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کافی حد تک کلیر کر دیا کسی کے ذہن میں جو ڈاوٹ ہے وہ باقی نہیں رہا ہوگا اب وہ جو دین کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں وہ اس اطراز کو ہم نے صاف کر دیا وہ کھولے دل سے اسلام کا درواز ان کے لئے اوپر ہیں وہ کسی ٹائم بھی کلمہ پاڑی کے مسلمان ہو سکتے ہیں مماتوفی کی اضافی یہ تھے حافظ علماء زبر صاحب جناب بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کے علماء اضافہ اضافہ فرمائے تو بہت مشکل سن کا وقت ملا جتنے بھی اطرازات تھے میرے ذہن میں بھی جو بند رہے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا وہ بھی ختم ہو گئے یہ پروگرم رکھنے کا مقصد یہ نشط بیٹھ تھانے کا مقصد یہی تھا کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں اس معاملے میں کہ وہ جان لے جی آج کے جتنے بھی اطراز ہے سب کچھ کلیر ہو گیا اور کوئی بھی ڈوٹ نہیں حضرت عشاء صدیقہ کی شادی چھ سال کے عمر میں حضرت عشاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو اس وقت 51 سال تھی کہ کیا حکمتیں تھی کیا یہ لوگوں کے لئے رہنمائی تھی جو آنے والی عمام ہیں تو آج کے لئے آپ ہمیں دیں اجازت ملتے ہیں اسی طرح کی ایک شاندار اور اگلی ہوگی